گورب تیواری جانے مانے پیرانورمل انویسٹیگیٹر اور انڈیا کے پیرانورمل سوسائٹی کے سی او اور فاؤنڈر تھے گورب تیواری نے اپنے جیون میں چھہ جار سے بھی جیادہ پیرانورمل لوکیشن کو انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے راجستان کے موسٹ ہانٹیڈ بھانگل پورٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کیا تھا دن ساتھ جولائی دو ہجار سولہ گورب تیواری انہیں دن کی طرح ہی اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہے تھے اس کے بعد بھے باتروم میں نانے گئے گورب تیواری بہت سمیں تک باتروم سے باہر نہیں آئے اور پھر باتروم سے کسے کے گرنے کی آواز آتی ہے گورب کی پتنی اور پتہ جب دروازہ کھولتے ہیں تو گورب کی لاش باتروم میں گری ہوئی تھی گورب کی لاش مشہ کوئی بھی چوٹ کے نشان نہیں تھے کیول ان کے گلے میں ایک نیلی لائن تھی اس نیلی لائن کو دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ انہوں نے خود کو گلت آبا کے ماننے کی کوشش کی زردناک گھٹنا کے ٹھیک دو دن پہلے گورب دلی کے جنق پور شہر میں ایک گھر کو انویسٹیگیٹ کر کے دیڑ بجے رات کو اپنے گھر لوٹ رہے تھے انہوں نے اپنی پتنی کو بتایا کہ ان کو کوئی نیگٹیب پورٹس اپنی طرف کھیچ رہا ہے جب گورب کی پوسٹ موڈم ریپورٹ آئی تو ان کو سوسائٹ قرار دیا گیا مگر انہوں نے کئی انویسٹیگیشن میں بتایا کہ جب کوئی پاورپول اسپریٹس آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے تو لائن آپ کو گلت آبا کر ماننے کی کوشش کرتی ہے